اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اچھا یہ کھل گیا جی اچھا اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ چینج اور کس طرح سے کام کرتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو راڈ ہے یہ فائبر کا راڈ ہوتا ہے اور یہ فائبر ہے اس لیے اس میں سے یہ نان کنڈکٹر ہے تو بجلی کا کرنگ نہیں گزرتا لہٰذا جی در جو ہینڈل ہے جس کو ہم پکڑ کے اس کو چینجنگ کرتے ہیں وہ بھی ہم بجلی کے کران سے سیف رہتے ہیں اچھا اب آپ اسے ذرا توجہ سے دیکھیں تو اس میں یہ دو کنیکٹر نیچے لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی دو نیچے لگے ہوئے ہیں اور یہ دو کنیکٹر اوپر ہیں اور یہ دو کنیکٹر جو ہیں یہ بھی اوپر لگے ہوئے ہیں تو اس میں یہ کنیکٹر اور یہ کنیکٹر یہ پہلے سے ملا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن ہے اور جس پر سلیو چڑھا ہوا ہے تو یہ آپس میں ملا ہوا ہے اور یہ کنیکشن اور یہ کنیکشن جو ہے یہ بھی آپس میں ملا ہوا ہے تو پہلی بات جو سب سے اہم میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہائی والٹیج کی چیز ہو یہ پاور والی چیز ہو تو اس میں لوز کنیکشن بلکل نہیں ہونا چاہیے تو یہ پیچ جو ہے مکمل طور پر آپ فلی کس لیں جتنا آپ کس سکتے ہیں کہ بس یہ پیچ سلپ نہ ہو باقی جتنا آپ اس کو کس سکتے ہیں کس لیں اچھا یہ پیچ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ مکمل طور پر کس لیں یہ بھی لوز نہ ہو اس طرح یہ پیچ یہ بھی لوز نہ ہو یہ جو کنیکٹر والے ہیں اب جو کنیکشن آپ نے کرنے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح سے کرنے ہیں ان کو بھی فل ٹائٹ آپ نے کر لینا ہے دوستو اس میں ہم نے یہ چینج اور کے کنیکشن اس طرح سے آپ کرنے ہیں کہ ایک طرف جنریٹر ہوں اور ایک طرف جو ہماری بجلی آ رہی ہے یعنی وابڈا سے یا پاور سپلائی کمپنی سے تو وہ ہو فرض کرو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ جو کنیکشن ہیں جو ملے ہوئے ہیں یہ اور یہ پوائنٹ ملے ہوئے یہ اور یہ پوائنٹ ملے ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ہوم گھر کے لیے ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے پازیٹیو کر لی گھر کی اور ادھر جو ہے وہ نیگیٹیو تار کر لی یہ گھر کے کنیکشن ہو گئے اچھا یہ کیونکہ ملے ہوئے ہیں تو آپ ادھر سے بھی نکال سکتے ہیں چاہیں تو اگر چاہیں تو ادھر سے بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ کنیکشن ایک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے گھر کے لیے کر دیا یہ اور یہ ٹھیک ہے اتنے تک تو سمجھ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے جی تو ہماری جو پاور سپلائی کمپنی ہے جیسے وابڈا وغیرہ اس کے کنیکشن ہم ایک ادھر دے دیں گے پازٹیو اور ادھر دے دیں گے نیگیٹیو ٹھیک ہے پازٹیو نیگیٹیو یہ پاور سپلائی کمپنی کے آگئے اور یہ ہمارے ہوم کا پازٹیو ہوم کا نیگیٹیو ادھر جنریٹر جنریٹر کا پازٹیو اور یہ جنریٹر کا نیگیٹیو اب ہوگا یہ ہے کہ یہ آف پوزیشن میں ہے جب یہ اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہ سٹینڈ سیدھا ہوتا ہے اس کا ہینڈل تو یہ آف پوزیشن میں اب میں اس کو یہ پاور کمٹی کی طرف لے جاتا ہوں یہ چلا گیا اب یہ ہوگا کہ یہ ہمارے جو بجلی آ رہی ہے وابڈا والی پازیٹیو وہ پازیٹیو اس پتری کے تروں یہاں پر مل گئی اور یہ کیونکہ گھر کا کنیکشن ہے تو گھر کو چل گئی اسی طرح نیگٹیو جو ہے وہ یہ پتری کے تروں یہ کنیکٹر کے تروں دیکھیں گی یہاں مل گئی تو یہ ہمارا جو میوٹرل ہے یہ بھی گھر کو چلا گیا یہ ہمارا جو جنریٹر ہے یہ اب آزاد کھڑا ہے اس کا کہیں پر بھی یہ کنیکٹ نہیں ہے اب ہم نے اگر اس کو جنریٹر پوزیشن پر لے جانا ہے تو ہم جیسے ہینڈل کو اوپر لائیں گے پہلے یہ آف پوزیشن میں ہو جائے گا اس کے بعد ہینڈل کو جب ہم نیچے لائیں گے تو یہ جنریٹر پوزیشن پر آ گیا دیکھیں جی جنریٹر کے یہاں پر پازیٹیو تھی تو وہ یہ گھر کے پازیٹیو کو چلی گئی اس کنیکٹر اس پتری کے تروں ٹھیک ہے اور جو یہاں پر نیوٹرل تھا ہمارا جنریٹر والا وہ بھی اس پتری کے تروں ہو کر یہ ہمارے گھر کے پوائنٹ کو چلا گیا تو اب یہ ہمارا جو وابڈہ ہے یہ بالکل آزاد کھڑا ہے فیز بھی اور نیوٹرل بھی اور یہ جو ہمارے گھر کی سپلائی ہے اب وہ جاری ہو گئی لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں ایک تو یہ ہینڈل کو مکمل طور پر پریس کرنا ہے یہ بعض دفعہ لوس چھوڑ دیتے ہیں وہ سپارک ہوتا رہتا ہے اس کو مکمل پریس کرنا ہے تاکہ یہ ٹائٹ یہاں پر مل جائے ٹھیک ہے یہ جو پتری ہے اور دوسری بات ان کنیکشنوں کو یہ جو آپ کے جنریٹر والے ہیں یا وابڈہ والے ہیں یا گھار والے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو آپ نے فلی ٹائٹ کرنا ہے اس میں تار لوس بلکل نہیں چھوڑنی اور جتنا یہ ٹائٹ ہوگا اس میں سپارک نہیں ہوگا تار گرم نہیں ہوگی یہ سکرو وغیرہ جو ہیں یہ جلیں گے نہیں یہ صحیح کام کرے گا امید ہے آپ کو کنیکشن سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی اور یہ مینویل ہے جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا آج کل آٹومیٹک آ گئے ہیں ریلے والے بھی بن گئے ہیں مختلف مارکیٹ میں دستیاب ہیں لیکن یہ مینویل والا زیادہ کامیاب ہے اور یہ آج تک بھی چل رہا ہے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں بھروسہ مند ہے لیکن صرف اس کے کنیکشن کا آپ کو بتا ہونا چاہیے اور یہ یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر بھی لکھو ہے یہ سنٹر اس کا آف ہے یہاں پر نیچے آن ہے اوپر بھی آن ہے اور یہ سیف ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے بھی اور اس میں گھر کے جو افراد ہیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اس کو ہینڈل اس کا مکمل سیف ہوتا ہے جی کیونکہ یہ فائبر لینڈ پر لگا ہوتا ہے اس میں الیکٹرک سپلائی نہیں آتی لیکن اس کو پانی سے بارش سے آپ نے بچانا ہے اگر یہ بارش میں ہوگا تو اس کے اندر پانی جائے گا تو پھر کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے اپنے حفاظت کیجئے گا اور دوسروں کے بھی حفاظت کیجئے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ